ایک دن یہ سرکس والے لائن کو لے کر وولف پڑا کے پاس سے گزرتے ہیں جو یہ وولف اسے پہچان لیتی ہے اور سیفٹی وال کے نیچے سے راستہ بنا کر اس کے پیچھے سرکس میں پہنچ جاتی وہ اسے پنجرے سے چھروانے کی بہت کوشش کرتی ہے لیکن جب وہ اس میں کامیام نہیں ہوتی تو وہیں پر قریب چھپ جاتی ہے تب ہی جب اس کا مالک اسے کیج سے نکال کر سرکس میں لے جانے لگتا ہے تو وولف اس پر حملہ کر کے اسے وہاں سے چھروانے کے لے جاتی ہے اور دونوں دوست ایک بار پھر سے ہی کٹھے ہو جاتے ہیں جو کہ وولف اور لائن کی دوستی بہت عجیب لگتی ہے وہ دونوں کھیلتے ہوئے ہوشی ہوشی سے جنگل میں چلے جاتے ہیں یہ وولف اور لائن کی سچی سٹوڑی ہے جو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو بہت پسند دائے گی چلیے اس فلم کی ڈیٹیل ایکسپلینیشن کی طرف چلتے ہیں فلم کے شروعات میں ہمیں ایک شکاری پرائیوٹ زوم میں داہل ہوتے ہوئے دکھایا جاتا ہے وہ شکاری وہاں سے شیر کے بچی کو چڑھاتا اور پرین کے ذریعے دوسری کنٹری میں سرکس کے لگوں کو بیشنے کے لیے لیے جاتا ہے سین یہاں سے شیفٹ ہوتا ہے اور ہمیں پچی سال کے ایک خوبصورہ لڑکی ایلما سے انٹرڈوس کروائے جاتا ہے جس سے پیانو بجانا اور اینیمل کو پالنا بہت اچھا لگتا ہے اسے اطلاع ملتی ہے کہ اس کے گرینڈ فیادر کی ڈیتھ ہو گئی ہے جو کہ ان کا فیونرائی ٹینڈ کرنے کے لیے آئیلینڈ پر پہنچتی ہے یہ سارا آئیلینڈ اس کے گرینڈ فیادر کی ملکیت تھی جو اکلوتی واری سونے پر اب یہ سب کچھ اس کا تھا وہیں پر ایلما کی ملاقات انکل جو سے ہوتی ہے جو اس کے گرینڈ فیادر کے بہت اچھے دوست اور اس جگہ کے کیئر ٹیکر ہوتے ہیں یہ آئیلینڈ بہت ہی خوبصورت اور پرسکون تھا تب ہی انکل جو ایلما کو اس کے گرینڈ فیادر کا ایک کیمرہ دیتے ہیں جس میں ایک ویڈیو انہوں نے خاص کر کے ایلما کے لیے بنائی تھی وہ بتاتے ہیں کہ یہاں آئیلینڈ پر ایک وائٹ وولف ہے جو بہت ہی پیاری اور فرنڈلی ہے میں چاہتا ہوں تم اس سے دوستی کا لو اسی ٹائم وہ شکاری اس شیر کے بچے کو پلین کا ذریعہ دوسری کنٹی میں لے جا رہا ہوتا ہے جو کہ موسم کی حرابی کی وجہ سے وہ پلین حراب ہو کر اسی آئیلینڈ پر گٹ کر تباہ ہو جاتا ہے ایلما کو باہر کسی چیز کے گرنے کی آواز سنائی دیتی ہے لیکن موسم حراب ہونے کی وجہ سے وہ باہر جا کر چیک نہیں کر پاتی اگلی صبح دو گائز چارلز اور ایلی سنو وائف کو پکرنے کے لیے آئیلینڈ پر دکھائے جاتے ہیں وہ اسے پکرنے کے لیے ایک ٹریپ سیٹ کرتے ہیں یہیں پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ دونوں ایک وولف آر کے مالک ہیں اور جب سے انہوں نے وائٹ وولف کو دیکھا ہے تو وہ اسے پکرنے کے لیے بیتاب ہیں کچھ ہی دیر میں وہ وائٹ وولف ان کے ٹریپ میں پھنس جاتی ہے لیکن بہت خوشیار اور چلاک ہونے کے وجہ سے وہ ٹریپ کو کاٹ کر وہاں سے باگنے میں کامیاب ہو جاتی ہے اور تیر کا ایلما کے آئیلینڈ پر پہنچتی ہے جہاں پر اس کا سامنا ایلما سے ہوتا ہے وہ اسے دیکھ کر پہلے تو ڈر جاتی لیکن تب ہی اسے اپنے گرینڈ فادر کی بات یاد آتی ہے کہ سنوب بہت ہی زیادہ فرینڈلی ہے وہ بہت ہی شان طریقے سے اس کے قریب جاتی اور اس کے باقی بچے ہوئے نیٹ کو کاٹ کر اسے ریلیس کر دیتی ہے اس کے بعد وہ کل رات کو تباہ ہونے والے پلین کے جگہ پر پہنچتی ہے یہیں پر ہمیں وہ شیر کا بچہ دکھائے جاتا ہے جو کسی طرح سے باس کے گونسلے پر گرنے کی وجہ سے بچ گیا تھا اسی دوران اس گونسلے کی مالکن وہاں پہنچتی ہے جو وہ ننہ شیر گونسلے سے سیدھا ایلما کے بازوں میں آ کر گرتا ہے وہ اس ڈرے ہوئے بوکھے شیر کو گھر لے جاتی ہے جہاں پر کچھ ہی دیر میں سنو اپنے ایک چھٹے بچے کو لے کر آتی ہے ایلما بہت زیادہ ڈر جاتی ہے کہ اب اس کے گھر میں تین تین جنگلی جانور موجود تھے وہ فوراں اپنے انکل جو کو فون کرتی جو کچھ ہی دیر میں وہاں پہنچ جاتے اور ان سب جانور کو آتھارٹی کے حوالے کرنے کا کہتے ہیں کیونکہ ان کا ماننا تھا کہ اینیمل بہت خطرناک ہوتے ہیں کچھ ٹائم بار اینیمل کنٹرول رینجر گش کرتے ہوئے ایلما کے آئیلینڈ پر پہنچتے ہیں اور اس سے پلین کریش اور اس میں مجھول لائن کے بچے کے مطلق پوچھتے ہیں جو کہ ایلما جھوٹ بول کر انہیں وہاں سے چلتا کرتی ہے جاتے ہوئے وہ بتاتے ہیں کہ وہ لائن سرکس کی ملکیت ہے سرپرائزنگلی جیسے ہی وہ واپس گھر میں آتی ہے تو دیکھ کر ہران رہ جاتی ہے کہ سنو اپنے اور شیر کے بچوں دونوں کو دودھ پلا رہی تھی وہ اسے ایسا دیکھ کر بہت ہی پرسکون ہو جاتی ہے کیونکہ اس طرح سے اسے لائن ووم کو پالنے کے لئے زیادہ محنت نہیں کرنا پڑے گی کچھ ہی عرصے میں یہ دونوں بچے ایک دوسرے کے بہت ہی قریب ہو جاتی ہیں اور ایلما بھی ان دونوں سے بہت زیادہ محبت کرنے لگی تھی جیسے کوئی اپنے بچوں سے کرتا ہے وہ انہیں نام بھی دیتی ہیں وولف جیک اور لائن ڈریمر اس طرح چند ماہ مزید گز جاتے ہیں اور یہ جانور بہت تیزی سے پڑے ہو رہے تھے ایلما ہر شام انہیں آئی لینڈ پر سیر کے لئے لے جاتی ہے اور انہیں اپنی پسندیدہ جگہ بھی دکھاتی جہاں پر وہ اپنے گران فادر کے ساتھ اکسر جایا کرتی تھی تب ہی ایک دن ایلما آئی لینڈ سے بھائی جوب اڈیشن کے لئے گئی ہوتی ہے تو وہ دو شکاری لونڈے ایک بار پھر سے سنو کا شکار کرنے کے لئے آئی لینڈ پر پہنچتے ہیں جو کہ وہ اس بار اسے پکڑنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں جبکہ ایلما پیانو جوب کے لئے سیلیکٹ ہو جاتی ہے اور جب وہ واپس کراتی ہے تو اپنے گھر کو ایک کورے دان میں تبدیل ہوا دیکھ کر بہت زیادہ شوگڑ ہوتی ہے جو کہ ان دونوں جانوروں نے شدید بھوک کی وجہ سے کچھ نہ ملنے کی وجہ سے یہ حال کر دیا تھا وہ سنو کو پورے آئی لینڈ پر تلاش کرتی لیکن وہ اسے کہیں نہیں ملتی آخر کوئی اور اپشن نہ ہونے کی وجہ سے اسے خود ہی ان دونوں کو کھانا تیار کر کر دینا پڑتا ہے ان دونوں بچوں کی اضافی ذمہ داری کی وجہ سے اسے اپنی نئی ملنے والی جوب کو کوئیٹ کرنا بڑتا ہے اگلی صبحوں انکل جو ایلما کو ملنے کے لیے آتے ہیں اور دیکھ کر ہران رہ جاتے ہیں کہ وہ جانور ابھی بھی اس کے پاس ہے وہ انہیں فورن آتھورٹی کے حوالے کرنے کا کہتی ہے لیکن ایلما انہیں سمجھاتی ہے کہ ان کے گرینڈ فادر کی ہمیشہ سے وش تھی کہ وہ جانور کے زیادہ قریب رہے اور مزید یہ کہ زو والوں کا جانور کے سارویہ بہت زالمانہ ہوتا ہے یہ سن کر آخر کار انکل جو مان جاتے ہیں اور اسے پیار سے گلے لگا لیتے ہیں اب ایلما کا سارا وقت انہیں کھانا کھلانے اور ان کے دیکھ وال کرنے میں گزر جاتا تھا اس کے باوجود کہ اس کے پاس کوئی جوب نہیں تھی اور اسے پیانو بجانے کے لیے بھی بہت کم وقت ملتا تھا لیکن پھر بھی وہ اپنی زنگی سے بہت خوش تھی اسی طرح ایک سال گزر جاتا ہے اور اب جیک اور ٹریمج جوان ہو چکے تھے انکل جو کچھ کچھ وقفے سے ان کے لیے گوشت اور باقی ضروریات کی چیزیں لاتے رہتے لیکن اتنا وقت گزرنے کے باوجود بھی وہ ان کے قریب جانے سے بہت زیادہ ڈرتے تھے انکل جو ایلما کو مسلسل سمجھاتے رہتے کہ اب یہ جانور بڑے اور خطرناف ہو چکے ہیں اب انہیں آتھورٹی کے حوالے کر دینا چاہیے لیکن ایلما فیصلہ کر چکی تھی کہ وہ اب ہمیشہ اسی آئی لینڈ پر رہے گی اور ان جانور کی دیکھ پال کرے گی وہ انہیں کسی بھی قیمت پر اپنے سے الگ نہیں کرنا چاہتی تھی لیکن تب ہی ایک دن ایک ماں اور بیٹی کشتی کے سیار کرتے ہوئے ایلما کے آئی لینڈ کے پاس سے گزرتے ہیں جہاں پر اس کی بیٹی کو آئی لینڈ پر لگے پھول بہت پسند آتے ہیں اور وہ اپنی ماں کو کشتی اس کی طرف لے جانے کے لیے اسرار کرتی ہے تب ہی جب وہ اس آئی لینڈ کے طرف کشتی لاتے ہیں تو ڈریمر اور جیک کی نظر ان لوگوں پر پڑتی ہے اور وہ ان سے اکرشت ہو کر ان کی طرف بھاگتے ہیں یہ سب ہوتا ہوا ایلما بھی دیکھ رہی تھی اور جیک کو روکنے کے لیے اس کی طرف بھاگتی ہے کہ کہیں وہ انہیں نقصان نہ پنچا دے لیکن بھاگنے کے دوران پاؤں سلیپ ہونے کی وجہ سے وہ گر کر اس کا سار ایک پتھر سے ٹکراتا ہے اور وہ وہیں پر بے ہوش ہو جاتی ہے جبکہ وہ دونوں ماں بیٹی پھول توڑ کر بغیر اینیمل پر نظر پڑے وہاں سے چلے جاتے ہیں جیک اور ڈریمر ایلما کو گرتے ہوئے دیکھ کر بھاگ کر اس کے پاس آتے ہیں اور اسے ہوش میں لانے کی پوری کوشش کرتے ہیں وہ دونوں مسلسل کئی گینٹوں تک مدد کے لیے چیختے چلاتے رہتے ہیں لیکن کوئی مدد کے لیے نہیں آتا آخر رات ہو جاتی ہے تب بھی وہ اس کے جسم کو سردی سے بچانے کے لیے اس کے پاس ہی لیٹ جاتے ہیں اگلے دن انکل جو ایلما سے رابطہ کرنے کی کافی کوشش کرتے ہیں لیکن جب ایلما کی طرف سے کوئی رسپونس نہیں آتا تو وہ انہیں دیکھنے کے لیے آئی لینڈ پر پہنچتے ہیں جہاں جیک اور ڈریمر کو اس کے پاس دے کر انہیں لگتا ہے کہ شاید ان دونوں نے ایلما کو زہمی کر دیا ہے وہ فورن انیمل کنٹرول ٹیم کو فون کر دیتے ہیں لیکن جلد انہیں احساس ہوتا ہے کہ وہ بے ہوش پڑی ہے جبکہ جانور تو اس کی حفاظت کر رہی ہیں تو انہیں اپنے فیصل پر بہت بچتاوہ ہوتا ہے لیکن تب تک انیمل کنٹرول والے ان دونوں کو لے جا چکے تھے ایلما کو ہسپیٹر شیف کرنے پر ڈاکٹر نے بتاتی ہے کہ اگر وہ دونوں جانور اسے رات پر اپنے جسم سے ہیٹ اپنا رکھتے تو ایلما شدید صدی کی وجہ سے مار چکی ہوتی جبکہ دوسری طرف انیمل کنٹرول ٹیم والے جیک کو لاکر ایلی کو دیتے جبکہ ڈریمر کو ایک سرکس والوں کے حوالے کر دیتے ہیں جسے ایک ظالم قسم کا شہس ایلن اور اس کا رہم دل بیٹا رافہ ران کرتے ہیں رافہ کی بہت جلد ڈریمر سے دوستی ہو جاتی ہے لیکن اس کے فادر بہت جلد ڈریمر پر ظلم ستم کر کے اسے سرکس کے لئے ٹرین کر لیتے ہیں رافہ ٹائم با ٹائم اسے وزر کرتا اور اسے ریلیکس کرنے کے لئے ہر طرح کی کوشش کرتا رہتا ہے کچھ دن بار آخر فائنلی ایلما جاگ جاتی ہے جو انکل جو سے اپنے اینیمل کے بارے میں پوچھتی ہے اور فورن اینیمل کنٹرول آفس پہن جاتی ہے جہاں پر وہ انہیں اپنے اینیمل سرکس والوں اور ایلی کو دینے پر ان پر بہت زیادہ چیختیں چلاتی ہے انکل جو اسے شان کرتے اور وہاں سے لے جاتے ہیں اس کے بعد ایلما ایلی کو فون کرتی اور جیک کے بارے میں پوچھتی ہے جو وہ بتاتے ہے کہ جیک اس کے پاس بلکل محفوظ ہے اور اس نے یہاں بہت سارے نئے دوست بنا لیے ہیں اس کے بعد وہ اگلے کچھ دنوں تک ڈریمر کی تلاش میں شہر کے سبھی سرکس میں جاتی لیکن اسے ڈریمر کے متعلق کوئی سراغ نہیں ملتا جبکہ ایلن کی سرکس میں ڈریمر کے آ جانے کی وجہ سے کمائی میں بہت زیادہ اضافہ ہو چکا تھا جبکہ بچارہ ڈریمر جو کہ جنگل میں ایک شہانہ زنگی گزارا تھا یہاں پر ایک جوکر بن کر رہ چکا تھا تب ہی ایک دن ایلن کا سرکس کرو ایلی کے وارف پارک سے گزرتا ہے جو جیک فوراں ڈریمر کو پہچان لیتی ہے اور نیٹ کے نیچے سے راستہ بنا کر اس کے پیچھے سرکس میں پہنچ جاتی ہے وہ اسے پنجلے سے نکالنے کی بہت کوشش کرتی ہے لیکن تب ہی وہ وہیں پر چھپ جاتی اور تب ہی جب ایلن اسے شہو کے لیے کیج سے نکال رہا ہوتا ہے تو جیک اس پر حملہ کر کر ڈریمر کو وہاں سے چھڑوا کر لے جاتی ہے جو کہ وہ دونوں کافی عرصے بار اکھٹے ہوئے تھے اور دونوں بہت کوششی میں ایک دوسرے کے ساتھ انجوئے کرتے ہیں اور جنگل کی طرف نکل جاتے ہیں کچھ ہی دیر میں ایلی جیک کے گلے میں لگے کالر کے ذریعے ٹریک کرتے ہوئے سرکس میں پہنچتا ہے جو کہ اس سے پتا چلتا ہے کہ وہ ڈریمر کو ازاد کروا کر جنگل کی طرف وا گئی ہے ایلی جیک کی ہوشیاری اور وفاداری سے بہت زیادہ حیران ہوتا ہے جبکہ ایلن غصے میں اپنی ٹرینکولائزر گن لے کر ان کے پیچھے جانے کا فیصلہ کرتا ہے جبکہ اس کا بیٹا رافہ اپنے فادر کو ان کے پیچھے جانے سے روکتا اور ڈریمر بیچارے کو ازادی کی زندگی جینے کا کہتا ہے لیکن لالچی ایلن نہیں مانتا اور گن لے کر اس کے پیچھے جاتا ہے جو کہ رافہ بھی اس کے ساتھ جاتا ہے دوسری طرف ایلی ایلما کو تمام سیچویشن بتاتا ہے جو کہ پہلے تو اس کی بات سننے کے لئے تیار نہیں تھی لیکن وہ اپنے جانور ہر قیمت پر حاصل کرنے کے لئے اس کے ساتھ چل دیتی ہے جبکہ یہ دونوں جانور بہت ہی مزے سے شہر کی سرکروں پر ازادی سے گھوم رہے تھے جیسا کہ انہوں نے پوری زندگی کبھی شکار نہیں کیا تھا اسی لئے وہ ایک ڈپارٹمنٹ سٹور میں جاتے اور وہاں سے کھانا چرا کر بڑے مزے سے کھاتے لوگ ان دونوں کو اپنے گھر کے ادگر گھومتے ہوئے دیکھ کر ڈاٹ جاتے اور اپنے گھروں کو بند کر لیتے ہیں جبکہ پولیس کی طرف سے ان دونوں کو دیکھتے ہی گولی مارنے کے آرڈر تھے آہرکار ایلن ڈریمر کو تلاش کر لیتا ہے اور ٹرینکولائزر گان سے فائر کر کے اسے بے ہوش کرنے ہی والا تھا کہ اسی دوران جیک اس پر حملہ کر دیتی لیکن اس حملے میں وہ ایلن کے نشانے کا شکار بنتی اور وہیں پہ بے ہوش ہو جاتی ہے جبکہ رافا کو یہ بلکل بھی پسند نہیں آتا تب ہی جب ڈریمر وہاں سے جاتا تو رافا اس کے گلے سے ٹریکنگ لاکٹ ہٹاتا اور بے ہوشی کا اثر ہتم کرنے کے لیے اسے انٹی ڈور دیتا ہے تاں کہ وہ جل ٹھیک ہو سکے اس کے بعد وہ دونوں بابیٹے قریبی بار میں پہنچتے ہیں جہاں پر کچھ ہی دیر میں ایلما اور ایلی پہنچتے ہیں جن کی ٹریکنگ ڈوائس جیک کا یہی پتہ بتا رہی تھی وہ ان سے جیک کے مطلق پوچھتے ہیں لیکن ایلن جھوٹ بولتا ہے کہ وہ اس کے مطلق کچھ نہیں جانتے اور وہ لوگ وہاں سے چلے جاتے ہیں لیکن تب بھی رافا واشون کا بہانہ لگا کر ان کے پیچھے جاتا اور انہیں سب کچھ سچ بتا دیتا ہے اور انہیں ڈریمر کی لوکیشن پر لے جاتا ہے جہاں پر انہیں جلد ہی ڈریمر مل جاتا ہے جو ایلما کو اپنے ساتھ ایک ہیڈن پلیس پر لے جاتا ہے جہاں پر جیک آرام کار رہی تھی لیکن ہش قسمتی سے وہ خوش میں آ چکی تھی اسی دوران پولیس وہاں پہنچ جاتی ہے جو کہ ایلما ان دنوں کو لے کر ہیڈن راستے سے غائب ہو جاتی ہے نیکس وہ اس آئیلینڈ کے کنارے پر پہنچتی ہیں جہاں سے میں جم کرنے کے لئے بہت کنونس کرتی ہے لیکن وہ کسی بھی صورت پانی میں نہیں جانا چاہتا تھا اور واپس جنگل کی طرف چال دیتا ہے جبکہ ایلما جیک کو لے کر وہاں سے تیار کر اپنے آئیلینڈ پر پہنچ جاتی ہے اسی دوران ایک فائر کی آواز سنائی دیتی ہے جو کہ ایسا لگتا ہے کہ ڈریمر کو مار دیا گیا ہے ایلما آئیلینڈ پر پہنچ کر بہت زیادہ رونے لگتی ہیں لیکن تب ہی ڈریمر وہاں پہنچ جاتا ہے جو کہ ہمیں پتا چلتا ہے کہ ڈریمر پولیس مین کو ڈس ٹریک کرنے کے لئے واپس جنگل میں گیا تھا انہیں واپس زندہ دیکھ کر سب لوگ بہت خوش ہو جاتے ہیں لاس میں ایلما وہاں پر بورٹ میں آئے لوگوں کے لئے پیانو کونسٹ ارینج کرتی ہے جہاں پر جیک اور ڈریمر بھی ایک ہیپی فیملی کی طرح موجود تھے مووی کے اینڈ پر ایلما اپنے ان دونوں پیٹ کی کہانی لوگوں کو بتاتی ہے جو کہ ہر کوئی ان کی کہانی سن کر بہت زیادہ ایموشنل اور خوش بھی ہوتا ہے اور یہی فلم کا آخری سین ہوتا ہے دوستو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی تو پلیس چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب سور کیجئے گا شکریہ